موسیقی 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 پیسٹ زیڑا حلدی پاؤڈر لالمش پاؤڈر دھنیا پاؤڈر اور ہین سب سے پہلے ہم گیس آن کریں گے گیس پہ کڑائی رکھیں گے کڑائی ہماری گرم ہو گئے ایک بڑا چمچ آئل ڈال دیں گے اس کے اندر اب ہم ہینگ ڈال دیں گے ایک پینچ زیڑا ڈال دیں گے ایک چھوٹی چمچ میں نے زیڑا لیا ہے جو مسالے دانی میں چمچ آتا میں وہی یوز کر رہی ہوں ہری مرچ ڈال دیں گے اس کے اندر دو ہری مرچ لی تھی میں نے اور لسن ادرک کا پیسٹ ایک انچ ادرک کا ٹکڑا اور دس سے پندرہ میں نے لسن کی کلیاں لی تھی جن کو میں نے کھوٹ لیا تھا اب ہم ایک چھوٹی چمچ حلدی پاوڈر ڈال دیں گے دھنیا پاوڈر ڈال دیں گے دو چھوٹی چمچ میں نے دھنیا پاوڈر لیا ہے ایک چھوٹی چمچ میں نے حلدی پاوڈر لیا ہے مکس کر دیں گے اچھے دیکھ اب ہم اس میں پاوڈر ڈال دیں گے جو ہم نے کٹ کے دھوپے ساف کر رکھا تھا اسے بھی مکس کر دیں گے اچھے سے دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے اب ہم اسے دھککے پکائیں گے دھککے پکائیں گے میڈیوم فلم پہ جب تک ہمارا پالک پکتا ہے تب تک ہم گھول بنا لیتے ہیں چھاچ ڈال دیں گے ایک باؤل میں اور چار چمچ میں نے بیسن یوز کیا ہے اب ہم اس کو گھول لیں گے اچھے سے ہمیں اس طرح گھول لیں اس کے اندر گھاٹھے نہیں رہنی چاہیے بلکل بھی ایک دم سموٹ گھول بنانا ہے ہمیں دیکھیں اس طرح سے ہمیں ایک دم سموٹ سا گھول بنا لینا ہے دیکھیں ہمارا گھول جو ہے وہ بن چکا ہے اس طرح اچھا طرح سے ملانا ہے دیکھیں پالک بھی ہمارا پک گیا ہے پالک نے کافی پانی چھوٹ دیا ہے اب ہم اس میں جو ہم نے گھول بنایا تھا وہ ڈال دیں گے دیکھیں گھول ڈال دیں گے اس کے اندر اور چلاتے رہیں گے ہمیں پانی ڈال رہی ہوں اس کے اندر میں نے دھائی گلاس پانی یوز کیا ہے اب ہم اسے اوبال آنے تک پکائیں گے اچھا سے اوبال آ جائے تب تک پکائیں گے ہم اسے دیکھیں ہمارے کڑھی میں اوبال آ گیا ہے اب ہم نمک ڈال دیں گے سواد کے نسا اور ڈیڑ چمچ میں نے لال مچ پاوڈر لیا ہے وہ ڈال دوں گے اس کے اندر اور اچھے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہمیں تب تک پکانا ہے 20-25 منٹ تک ہم اسے پکائیں گے جسے کہ ہمارا بیسن جو ہے اچھے سے پک جائے آپ کڑھی ایک بار چک کے دیکھ لیجی اگر بیسن نہیں پکا تو 5-7 منٹ آپ اور پکا لیجی دیکھیں کڑھی نے اپنا کلر دے دیا ہے چینج ہو گیا ہماری کڑھی کا کلر میں نے 25 منٹ تک اسے پکایا ہے یہ کافی اچھی کڑھی بنی ہے اور کافی تیسٹی بنی ہے کڑھی کے اندر کلر بھی آ گیا ہے اچھا سا اتنی کم ہو گئی ہے اور ہماری کڑھی بن کر تیار ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور پھر ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد